ملک ریاض اپنی بیٹی کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے جہاں اتنے پیسے ختم کر سکتے ہیں وہاں ان غریب جو ملازمین ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کی ایک آواز پر ان کو اگر چینل بند کرنا تھا ان کی ایک آواز پر ہم باہر آگئے تو آج ان کو ہماری جو تنہائیں ہیں وہ ادا کرنی چاہیے اور یہ بہت ہی حرانتن بات ہے کہ جو نہدے جو صحافی ہیں یہاں پر اپنے آگ کے لیے جو یہاں پر آئے ہیں ہیں ان کے لیے ڈنڈا بردار فورس جو ہے پولیس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے گاڑھ جو ہے وہ بھی دنڈے لے کے یہاں کھڑے ہیں آپ کی سہلی آپ صاحب اقبال صاحب نے دینی ہے آپ صاحب اقبال صاحب کے بندوں سے ملتے ہیں وہ کہتا ہے ملک ریاض صاحب نے دینی ہے اب ہمیں نہیں بتا ہماری سہلی کینے سے نہیں ہم تو آپ ٹی وی کے امپلائیز ہیں ہم آپ ٹی وی سیلی ڈمانڈ کریں گے ہماری طرح سے جو بھی ہون ہے چاہے وہ آپ صاحب ہیں چاہے وہ ملک ریاض صاحب ہیں یہ شراط صاحب نے نیچہ سین کی ہوئے ہیں جی یعنی یہ ایک لاکھ سترہ ڈالہ جو چوتے رہے ہیں ایک ایک بھائی کجیز ہیں ایک لگ سترہ سے زیادہ رہے ہیں توٹل کتنی گاڑی ہیں توٹل نہ گاڑی ہیں آج ہمارا جو اتھیار ہے وہ کترپور امن ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ معاملات آسانی سے اور منظم طریقے سے ستجھ جائے لیکن میرا خیال ہے جو ان کا رویہ سامنے آ رہا ہے اس میں ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ معاملات طریقے سے سجھے آفتاب کے بعد جناب ملک ریاستاب آئے ہیں تو وہ ہمارے کپڑے اتانے کیلئے کوشش کر رہا ہے اس لئے چینل ایبند کر کے ہمارے پیسے لوگ لئے ہیں چین مہینے کی شیلی جو ہے میری وہ ملک ریاستاب میں دینی ہے آفتاب تو لوٹ کے کھا گیا جو کھا گیا لیکن ملک ریاستاب نے میرے تین مہینے بھی شیلی دینی ہے میں تین مہینے میں نے پورے جتن دیرے تک سماح آپ تیجی رہا ہے میں نے بڑی منت سے کام کیا ملک ساب سے فیل کروں گا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں اس پری غور کریں اور اتنی زیادہ یہ پیسے نہیں ہے جس کے لئے اتنا بڑا بچھیڑا وہ کھڑا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ملازمین کی سیلریز جو ہیں بھوری طور پر اداد کریں یہاں پر کوئی بندہ یہ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے کہ کپھانے آنے ک بھے ہماری گاڑی ہے جی ہم چھے مینے سے capture آپ ہمیں پیسے نہیں دی رہے ہیں بار بار چکر لگو آ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں جی آج آجاو کبھی کہتے ہیں منڈے کو مل جائیں گے کبھی کہتے ہیں سنڈے کو ہی ہماری دو گاڑی ہیں یہ انہوں نے پرنٹ دی ہوئے ہیں اور سائن نیچے کی ہوئے ہیں ملک صاحب ہماری جو سیلویز ہیں جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ سیلویز ہمیں ادا کرتے جائیں وہ تقریباً تین ماہ کی سیلویز بنتی ہوئے ہیں اور اس بات کو تقریباً تین ماہ کا عصہ گزر چکا ہے ہمیں نہ تو کوئی جواب دیا جا رہا ہے نہ ہی ہمارے کوئی گائیڈ کرنے کیلئے کوئی رازی ہے نہ ہی ہمارے سینئرز اس حوالے سے ہمارا تابون کر رہے ہیں چھے ماہ ہو چکے ہمیں پیمنٹ نہیں ہوئے